اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے سو ویورز آت میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی یمی ایزی اور قویک ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں یونو ویورز شادی پکھائے جانے والا کسٹر دو ہے وہ سبی کا فیوریٹ ہوتا ہے می آلسو فیوری آت میں آپ لوگ کے ساتھ کسٹر کی بہت ہی ایزی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو ٹائم بیسٹ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز آت کا کریمی فروٹ کسٹر جو ہے وہ میں نے ویڈاوٹ ڈرائی فروٹس بنایا ہے بہت سارے لوگوں کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ ڈرائی فروٹس بغیرہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے بٹ یہاں پر آت میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ایزی ویڈ میں اس کا میتھڈ شیئر کر رہی ہوں ویڈاوٹ ڈرائی فروٹس تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹائی کیجئے گا یہ بہت ہی زبادست ٹیسٹ دے گا پھر ڈرائی فروٹس کو آپ لوگ بلکل بھول جائیں گے جنہوں نے ابھی چک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ بلکل فریش ملک لیا ہے اب میں یہاں پر اسے ہائی فلیم پر اچھے سے بوائل کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ شگر ایڈ کی ہے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سو ویورز اب یہاں پر میں اگین اسے بوائل ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل کا ہمارا ہاف بوائل ہو چکا ہے اس میں ببلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں سبز الائچی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی ویورز سبز الائچی جو ہے ہمارے کھانے کو بہت ہی زبادہ سٹیس دیتی ہے ویورز ملک یہاں پر بوائل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے فریج میں رکھا ہوا ہاف کپ جو ہے وہ ملک لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میرے پاس رفان کا کسٹرڈ پاوڈر ہے اور بنانا فلیور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اب یہاں پر میں 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ کسٹرڈ پاوڈر کے ملک میں ایڈ کروں گی اور لمز بلکل نہیں ہونے چاہیے اسے بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے ہم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کسٹرڈ پاوڈر کو جو ہے وہ ہاٹ ملک میں بلکل مکس نہیں کرنا اس سے جو ہے کسٹر میں لمز بن جائیں گے جسے ہمارا کسٹر خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے بہت اچھے سے مکس کر چکی ہوں اور اب میں بہت ہی کیئر فولی جو ہے اسے وائل ملک میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم اسے ہلاتے جائیں گے سپیچولا جو ہے وہ ہم نے چلاتے جانا ہے ہاتھ ہمارا بلکل رکنا نہیں چاہیے ورنہ کسٹر میں جو ہے وہ لمز بن جائیں گے اور کسٹر ہمارا خراب ہو جائے گا تو ہم اسے اچھے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تاکہ کسٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کسٹر پاوڈر کو ملک میں بہت ہی کیئر فولی سے دھو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اسے سپیچولا کی ہیلپ سے ہلاتی رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے ویورز آپ اس کی کنسسٹینسی کو چیک کر سکتے ہیں اس میں بلکل بھی لمز نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے یہاں پر میں نے اسے تھری ٹو فائف منٹس جسٹ پکایا تھا تو یہ ہمارا کسٹر بہت زبدست جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں اسے تھرٹی منٹس کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر میرے پاس ویپی ویپ کی جو ہے ویپنگ کریم ہے یہ کریم بہت ہی زبدست ٹیس دیتی ہے شادیوں پر کھایا جانا والا کسٹر جو ہے اس میں یہی کریم یوز کی جاتی ہے تو اب یہاں پر میں نے ون کپ جو ہے وہ ویپنگ کریم لی ہے اور بیٹر کی ہیلپ سے میں اسے اچھے سے بیٹ کر لوں گی ویورز اس کریم کی سپیشلی بات یہ ہے کہ یہ کونٹیٹی میں جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے بہت ہی زبدست ٹیسٹ ہے اس کا آپ اسے کیک میں آپ اسے آئس کریم میں آپ اسے کسی بھی ڈیزرٹ میں ایزی لی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ویپنگ کریم ہمارے کھانے کی ٹیسٹ کو ڈبل کر دیتی ہے تو کسٹر میں اس کا یوز بہت ہی زبدست ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے ایک دم آئس کریم کے جیسا ہمیں ملتا ہے ویورز 3 to 5 منٹس میں میں اسے بیٹ کر چکی تھی تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 منٹس کے بعد کسٹر ہمارا بہت ہی زبدست فریز ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر کسٹر کو جو ہے وہ ویپنگ کریم میں ایڈ کر لوں گی ویورز یہاں پر میں نے کسٹر کو ویپنگ کریم میں ایڈ کیا ہے بٹ آپ اگر چاہیں تو آپ کریم کو کسٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں بکہ میں اسی بال میں اسے فائنل لک کرنے والی ہوں اس لئے میں نے کسٹر کو ویپنگ کریم میں ایڈ کیا ہے تو اب میں اسے اچھے سے مکس کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبدست مکس ہوا ہے اب یہاں پر میں اس میں ایپل اور بنانا ایڈ کرنے والی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک ایپل لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھری ٹو فور جو ہے وہ بناناز لیے ہیں کسٹر میں یہ دو فروٹس جو ہیں وہ مین ہیں سو بیورز فروٹ کسٹر میں یہی دو فروٹس جو ہیں وہ مین ہیں یہی زیادہ یوز کیا جاتے ہیں بٹ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی چوائس کے حساب سے اس میں اور فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹر ہمارا کتنا زبدست کریمی فارم میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبدست ہے الحمدللہ سو بیورز اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے بناناز اور ایڈ کر دوں گی بیکرز کسٹر میں بنانا جو ہے وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سو بیورز اب یہاں پر میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف سو بیورز اب یہاں پر میں نے سلائس کیک لیے ہیں اور اب میں انہیں فروٹ کسٹر پر جو ہے وہ تھوڑا سار ڈیکول کر دوں گی سلائس کیک جو ہے بہت ہی زبدست ٹیسٹ دیتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے سو بیورز آپ چاہیں تو سلائس کیک کو فروٹ کسٹر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے آپ بیورز ایک بار اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کے ساتھ بیورز یہاں پر میرے پاس پرک چوکلیٹ ہے جو میری بہت ہی فیوریٹ ہے سو اسے میں نے چوب کر لیا تھا اور اب اسے بھی میں فروٹ کسٹر میں ایڈ کر لوں گی سو آپ اسے ایک بات ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی زبدست ٹیسٹ ملے گا سو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹر ہمارا جو ہے ورائیڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ون آرز کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دوں گی اس کے ساتھ ہی بیورز میں اس میں پیسا ہوا کوکونٹ ایڈ کر دوں گی کوکونٹ جو ہے ہمارے ڈیزرٹ کو بہت ہی زبدست ٹیسٹ دیتا ہے سو برز اب آپ کو پریشان رہی کی بلکل ضرور نہیں ہے اگر آپ کے ہاں گیسٹ آ رہے ہیں آپ کی فرینڈز آ رہی ہیں تو آپ میری اس ریسپی کو بہت ہی ایزی اینڈ بہت ہی شورٹ ٹائم میں بنا کر ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں اور انہیں سرب کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس ریسپی میں یوز ہنے والی ساری انگریڈینٹس تو ہے وہ آپ کو اپنے کچن میں ہی موجود ملیں گی اگر آپ میرے بتائے ہوئے سیم میتھرڈ سے اس ریسپی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبدست ویوز ملیں گے اور آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے سو ای ہوب کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی سو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اس کے ساتھ ہی جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نے ہی کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پرائس کر لیں اس سے آپ کو میری ہارا آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا سو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پرائس کر دیں اور اپنا بل سارا خیار رکھیں گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں ایسی ہی نیکس رچی اچھی ویڈیوز کے ساتھ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ